ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں بہت سی دعاوں کے ساتھ آج نیا بلوک سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں بلیک آئی بینز جس کو لو بیا بھی کہتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ کسی نے فرمیش کی ہے کہ مجھے لو بیا بنانا سکھائے اب میں کوئی اتنی بڑی کک تو ہوں نہیں نورمل سی میں کھانے پہ کھا سکتی ہوں لیکن جس طرح مجھے آتا ہے میں وہ بنانا ضرور سکھاؤں گی ہمارے گھر پہ جس طرح بنتے ہیں میری امی وہ سیمپل بناتی تھی پہلے بھی میں نے مینشن کیا تھا وہ پاکستان میں لہور میں ایسے ہی کھاتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کھاتے ہیں پٹ اس طرح بھی کھاتے ہیں وہ سائیڈ پہ آپ کو سوس پہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر میں نے لو دیا رکھا ہے بوائل کرنے کے لئے لیکن میں نے اس کو پریشر کوکر میں نہیں ڈالا کہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے وہ پھر زیادہ ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور پانی بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں میں اس میں اتنا ہی پانی ڈال رہی ہوں جس میں لوبیاں بوائل ہو جائیں اور تھوڑا سوفٹ ہو جائیں اگر مجھے دیکھوں گی اگر لوبیاں سوفٹ نہیں ہوگا تو پھر میں پانی مطلب کیٹر میں بوائل کر کے آدھا کپ اور ڈال لوں گی آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں کیونکہ اتنا ہی پانی میں بوائل ہوئے ہم اس کے پانی کو گھرانا نہیں ہے سارا پھر اس کا جو بھی اس کا ٹیسٹ ہوئے گا لوبیاں کا وہ پانی میں ہی نکل جائے گا میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اتنا ہی میں نے پانی ڈالا ہے اور پانی ڈال کے میں لوبیاں کو بوائل کر رہی ہوں اور میں انین بھی شیلو فرائی کر رہی ہوں زیادہ نہیں کر رہی کیونکہ بہت براؤن ہوئیں گے نا لوبیاں بھی براؤن ہیں تو یہ کھانا بہت بلیک پک ہو جائے گا ابھی میں نے تھوڑا اوئل زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ لوبیاں بھی بہت زیادہ وہ بھی لوبیاں پی جاتا ہے اگر مجھے بعد میں بھی تھوڑا کم لگا آپ کو چتنا اوئل چاہیے آپ اتنا ایڈ کریں یہ سمپل سے کھانے ہوتے ہیں آپ کو نمک کی میرے جاپنی حساب سے کھانا پکانا ہے میں نے ایک بیبی چکن تھا میرے پاس میں نے تھوڑا لوبیاں زیادہ رکھا ہے مطلب دو تین کپ تھا میں نے کہا کہ چکن ختم بھی ہو جائے کوئی بار نہیں لوبیاں تو ہم لوگ چمچ کے چاہ ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بھرہا تیسٹی بنتے ہیں ایک بیبی چکن تھا میں نے اس کو ڈال دیا اب میں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوئے تو میں پھر اس کے ساتھ ہی باقی تھوڑے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوئیں گی مسالوں کی وہ ڈالوں گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا انین کا کلر کتنا خوبصورت ہا رہا ہے اور جیسے جیسے انین کا کلر بھی اس ہی کے ساتھ اتنا ہی رہے گا زیادہ بلیک نہیں ہوئے گا اور چکن کا کلر بھی تھوڑا کلر چینج ہو جائے وہ صحیح ہے پھر میں نے بھی ٹوماتر بھی ڈال دی ہے دو ٹوماتر میں نے لی ہے مطلب لارجی ٹوماتر سے چھوٹے ٹوماتر نہیں تھے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی بڑے ٹوماتر ہیں اور ان کو مکس کروں گی پہلے حالانکہ پہلے میں جیسے گالک جنجر پیسٹ ڈالنا تھا وہ اگزم سے میرے مائن سے سلپ ہوا تو میں نے پہلے ٹوماتر ڈالنے چلی دیزر میٹر کوئی پروبلم نہیں ہے اگر پہلے ٹوماتر بھی ڈال دی ہے اور اب بعد میں آپ گالک جنجر پیسٹ بھی ڈال دو یہ میں نے سری ٹی سپون یہ میں نے اس کے اندر وہ بھڑکا رکھا ہے یہ ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا بڑا ہے یہ ٹی بھی ڈال دو چار بھی ڈال دو تھیری یا پورٹ ڈال دو آپ کوئی بات نہیں اور اسی درہ نا تین ہلجی ڈالنے کے بعد آپ نے لال ملچے کا پورڈر ڈالنا ہے تین ٹی سپون میں نے ڈالنے ہیں تین ٹی سپون ڈالوں گی اگر آپ نے زیادہ ڈالنے ہیں یا کم ڈالنے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا نورملی اتنی زیادہ کم سپائیسی نہیں کھاتے تھوڑا زیادہ ہی کھاتے ہیں اور ابھی میں نمک ڈالوں گی تین سپون وہی کماپ کمی نے پہلے بھی تھوڑا اس کا سپون ڈال بڑا بھی ہے دو چار بھی ڈال دی اگر نمک کم ہوئے گا تو وہ دوبارہ ایڈ ہو جائے گا اگر نمک زیادہ ہو جائے گا تو اس کو نکالنے میں پھر پروپلے میں اگر آپ چکن نہیں پکانا چاہتے ہیں صرف لوگیاں ہی بنانا چاہتے ہیں تو اچھا سا مسالہ بھون کے اچھا سا مسالہ بھون کے اور ڈال کے تو اس کے اندر وائل والا لوگیاں آپ ڈال دیں اور پانی اتنا ہی ڈالیں کہ لوگیاں کے اندر وہ ڈرائے ہو جائے میں تو جلدی جلد دورہ کوکنگ کر رہی ہوں کیونکہ میرے ہزمنے پتھان فلم کی کوئی ٹکٹ کوکنگ کروائی ہوئی تو ہمیں کھانا پکا کے جلدی سے نکلنا ہے اس لیے ابھی میں آپ کو پھر دس منٹ کے بعد ملتی ہوں ابھی میں نے کافی دس پندرہ میریٹس کو بھون ہے اور اب میں لوگیاں ڈالنے لگی میں نے جب لوگیاں بھی اس کو بوائل کیے نا تو یہ تھوڑا سا پانی ہے اگر آپ لوگ بوائل کریں تو بے شک پانی ڈرائے کر دیں کیونکہ لوگیاں اوریڈی سوفٹ ہو جائے گا اب میں اس کو بھی دس پندرہ منٹ بھونوں گی کیونکہ اس کا بھی نا اچھا طرح اس کو اچھی طرح بھون لوں گی نا میں تو پھر اچھی طرح اس کی گریوی بنے گی اس کا گریوی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور اگر میں ایسے ہی لوگیاں دیکھوں کیونکہ لوگیاں سوفٹ ہے ساتھ میں پاٹر بھی ڈال دوں پانی ڈال کے تو بس اس کو تھوڑا سا بوائل کر کے نکال لوں گی نا پھر وہ اتنا ٹیسٹی نہیں بنے گا اب میں نے اس کو دوبارہ ڈھاک دیا تھا تھوڑی دیر بعد میں نے اس کا ڈھکرن دوبارہ اٹھایا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اور وہ کافی اچھے سے ہو گیا ہے کافی اچھا بھون گیا ہے اس کا کلر بھی نکل آیا ہے اوائل بھی نکل آیا ہے اب میں اس کو دو تین منٹ اور ایسے بھونوں گی اور اس کی خوشبو تو اتنی اچھی آ رہی ہے نا کہ آپ بلیف کریں کہ بس میں کریں جلدی جلدی پکے اور ہم گئے کھاؤں اس کو رائس کے ساتھ کیونکہ رائس بھی بوائل ہو گئے ہیں ابھی میں نے ایک گلاس پانی ڈالیا نا یہ میں نے اوریڈی کیٹل میں بوائل کیا ہوئے ہیں اسی طرح میں دو گلاس اور بھی ڈال دوں گی اگر وہ میں مطلب اگر ریکورڈنگ میں ایڈ نہیں بھی ہوا لیکن سمجھ رہے ہیں میں یہ تین گلاس پانی کے ڈالے ہیں میں نے اور میں رائس بھی آپ کو اسی طرح دکھا دوں گی کہ رائس میرے اوریڈی بوائل ہو گئے ہیں اور جیسے رائس بوائل ہو گئے تھے نا میں نے تو تھوڑا سا میں نے اُس پر اوئل ڈال دیا یا دیسی گھی کہ تو آپ دو بڑے چمچ ڈال دو تو ٹیبل سکون ڈال دو یا اوئل ڈال دو تو پھر اس کو ڈھک دو تو اس کی بھی ایک شائن آ جاتی ہے اب بھی اس کو تھوڑا سا دیکھوں گی اور اگر کہ نمک تو کم نہیں ہے بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میں ٹیسٹ چیک کر رہی ہوں اگر نمک کم ہوئے تو میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دوں کیونکہ میں بس ابھی میں جی ریڈی بھی ہونا ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مووی پہ جا رہا ہے اور میرے پاس کوری انٹر دھنیا فریش نہیں تھا میں نے پھر وہ فریزر میں پڑھا تھوڑا سا تھا میں نے وہ ہی ڈال دیا کھانا لکنگ وائز اچھا نہیں لگتا پھر دو تین ہری مرچے تھی وہ میں نے کٹنگ کر کے اور تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیا اب کھائیں گے انجوائے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی کہ میں نے جلدی جلدی بس لگا شکر بن گیا بس آپ بھی اسی طرح بنائیں اگر آپ کو گریوی نہیں چاہیے چکن بھی نہیں چاہیے آپ اچھا سا مسالہ بنائیں بوائل کر کے ڈرائے کر کے لوبیاں ڈالیں اس کو بھون لیں تو لیکن اگر آپ کو چکن ڈالنا ہے تھوڑا کم گریوی چاہیے تو پھر بھی آپ اس کے اندر بوائل آگ بھی ڈال دیں گے اور میں اس کو آج لیے تو لیڈ نائی لیے تو کل بوائل آگ بھی اپنے لیے لازمی ڈالوں گی مجھے اس کے اندر بوائل آگ بھی بہت اچھے رکھتے ہیں چلیں اب اس کی فائنل لک دیکھیں اب یہ لوبیاں اور رائس ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس دن کی ویس فیلڈ کی جو میں نے کھاڑی سے تھوڑی شوپیں کی ہے چلیں اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہ بھی میں جو فورٹی پرسنٹ میں ملا تھا یہ چادر ہے گرین مطلب اس کی شوال ہے مطلب میں نے ٹروزر لیا ہے یہ ٹروزر تھا یہ مجھے سیل میں یہ فورٹین پونڈ میں لگا ہوا تھا لیکن سیل میں نو پونڈ کا مل گیا اور یہ والا گرین کرتا یہ مجھے ملا ہے ٹوئنٹی ٹو پونڈ کا یہ ٹوئنٹی ٹو کا ہے اور ایک اور بھی ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ ٹوئنٹی تھری کا ایسے ہی ہے سارے کپڑے انہوں نے فورٹی فور پرسنٹ فورٹی پرسنٹ لگائے ہوئے تھے ڈسکونڈ میں یہ نہیں ڈسکونڈ میں تھا یہ اورڑی سکسٹین پونڈ کا تھا یہ بھی ٹروزر نائن پونڈ کا ہی ہے اور یہ والا دوسرا گرتہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک گرین والا ٹوئنٹی ٹو کا ہے اور یہ والا اورنج والا ہے ٹوئنٹی تھری کا لازٹ ہے ہم دیکھا اپنے وہ ڈبی نے بھی یہی پہنا ہوا تھا اور یہ والا لونگ فراک ہے یہ میں نے لیا ہے ٹھٹی ٹو کا کیونکہ یہ سکسٹی سکس کا تھا اور فورٹی پرسنٹ آف میں مجھے بھی لیا ہے اور یہ میں نے میری بیٹی کے لیے لیا ہے نیکس سے پینٹر اور یہ اس کے لیے فراک لیا ہے کچھ تھوڑے سے میں نے اور بھی کپڑے لیے تھے وہ ہمارا کوئی جاننے والا پاکستان جا رہا تھا وہ میں نے جلدی تو اس کے ہاتھ بھیج دی ہے یہ بڑی کے لیے لیے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے لیے اس کا مطلب شوز لیے ہیں یہی جنت کے لیے لیے ہیں گھر میں پہنے کے لیے چھوٹی کے لیے چلیں اسی کے ساتھ پھر میری طرف سے اللہ حافظ اور انشاءاللہ نیکس بلوک میں جلدی ملیں گے اللہ حافظ